اسلام علیکم جی ویلکم ٹو نادی از کچن کیسے ہیں آپ سب جی اکینا ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے بن رہے ہیں بہت ہی یمی سے بن بن رہے ہیں تو چلیں جی آج کی ریسپی بھی بہت آسان ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹو کپ میدہ لیں گے تین کھانے کے چمچ ہم ریگولر شگر جو ہوتی ہے بھولیں گے خمیر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے مکس کریں گے ہاتھ سے اچھی طرح سے ایک انڈے کی سفیدی ڈالیں گے 2 سے 3 ٹی سپون آئل ڈالیں گے مکس کریں گے نیم گرم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا جب آپ میدہ چھان لیں خمیر ڈالیں تو اسی وقت آپ نے یہ کالے والے کشمش ڈالنے ہیں مجھ سے بھول گیا تھا اس لئے میں اب ڈال رہی ہوں اپنے ڈرائے میدے میں ڈالنا ہے تاکہ سارے میدے میں ایک جیسے یہ کشمش آ جائیں تو یہ ہاف کپ مطلب یہ کوارٹر کپ ہم نے کشمش لے لیا ہے آپ جتنی پسند کرتے ہیں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ بھی ڈالیں یہ آپ کی پسند کی بات ہے ہمارے گھر میں یہ پسند کیے جاتے ہیں تو اس لئے میں زیادہ ڈال رہی ہوں تو اس ٹیج پہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون بٹر تو یہ ہماری سٹکی سی ڈو یہ دیکھیں اب ہم اسے ایک سائیڈ پہ کریں گے دوسرے بول کو لیں گے اب ہم اس ڈو کو یہاں شفٹ کر دیں گے گریس کیے ہوئے بول میں تو جی بول کو ہم نے گریس کر کے اس میں ہم نے ڈو کو شفٹ کر دیا ہے اب ہم اسے رائز ہونے کے لئے رکھیں گے تو اب ہم اسے کور کر کے چھوڑتے ہیں تو ملتے ہیں پھر ڈو کے رائز ہونے کے بعد چلیں جی تو ایک گھنٹہ گزر چکا ہے یہ دیکھیں آٹا ہمارا کتنا اچھا رائز ہو چکا ہے اس طرح سے اسے پنچ ڈاؤن کریں گے میدہ ڈالیں گے ڈو کو ہم نے کٹنگ بولڈ پر رکھ لیا ہے تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈال دیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے کریں گے ڈالیں 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 گے اب ہم انہیں رائز کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیں گے اس طرح سے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بند ہمارے رائز ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک انڈے کی زردی لی تھی اس میں ون ٹیبل سپون ہم نے دودھ ڈالا تھا اور اس کو مکس کر کے ہم اس کے اوپر برش کریں گے اب ہم ان کے اوپر سپید تیل ڈالیں گے تو جی اب ہم اسے پتیلے میں بیک کرنے کے لیے رکھیں گے پتیلے کو ہم نے پہلے سے ہی پندرہ منٹ لو فلیم پہ رکھا ہوا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے تو یہ دیکھیں جی ہمارے کتنے زبردست سیو بند ریڈی ہو چکے ہیں اس کا بیکنگ ٹائم تھا 40 منٹ پھر 10 منٹ ہم نے اسے پتیلے میں ہی چھوڑ دیا تھا تو پھر ہم نے 50 منٹ کے بعد اسے نکالا ہے اس کا اپنا بیکنگ کا جو ٹائم ہے وہ 40 منٹ ہی ہے دیکھیں کتنا اچھا گولڈن سا کلر آیا ہے بہت اچھے ہمارے سافٹ بن بنے ہیں یہ دیکھیں آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پوائنٹ سکے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ